جب پردہ نازل ہو گیا صحابیات بے پردہ نہیں آتی تھی اور نہ حضور آنے دیتے تھے حضرتِ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نہ انہا تشریف فرما تھی حضرتِ عبداللہ ابنِ مکتوم جو نابینہ تھے وہ جب آنے لگے تو حضور نے انہیں دیکھ کر ماں عائشہ سے فرمایا پردے میں چلی جاؤ تو حضرتِ عائشہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ وہ تو نابینہ ہیں وہ تو مجھے دیکھ نہیں سکتے تو حضور فرماتے ہیں تمہاری تو آنکھیں تم تو دیکھ سکتی ہو دونوں طرف سے پردہ ہونا چاہیے آنکھوں کو شیکوں مت جہنم کے لوہے کی شلاخیں ان آنکھوں میں ڈالی جائیں گی پروردگارِ عالم تمہاری آنکھوں کو سلامت رکھے تم نے ان آنکھوں سے قرآن کی تلاوت کی ہے ان آنکھوں سے تم نے مکہ اور مدینہ دیکھا ہے ان آنکھوں سے بزرگانِ دین کی زیارت کی ہے ان آنکھوں سے تم نے بہت سی کمائیاں کی ہیں لیکن بے حجاب نامہرم عورتوں کو دیکھ کر کے اپنی اس پاک آنکھوں کی امانت کو ناپاک مت بناو اے عورتوں تم بھی حفاظت کرو اپنی اور اے مردوں تم بھی اپنی حفاظت کرو اس لیے ہم چلا کر بولتے ہیں اس جلوس میں جاؤ گی تمہاری بے آبرو ہی ہوگی یہ نوجوان پانی کا پاؤنچ تمہارے اوپر پھیکیں گے عورتیں تو اوپر کھڑی ہو کر مانگتے ہیں دو وہ پاؤنچ پھیکتا ہے چاکلیٹ پھیکتا ہے ان بے حیائیوں سے اپنے آپ کو روکو پروردگارِ عالم تمہاری زندگی کو پاکی سا زندگی بنائے آنکھوں کی آبرو برباد مت کرو ایک مرتبہ ایک جگہ بارش نہیں ہو رہی تھی تین دن سے لوگ میدان میں نکل کر نمازِ استسخا پانی طلب کرنے کے لیے دو رکات نماز پڑھی جاتی ہے نماز کے بعد دعا کی جاتی ہے ہاتھ اٹھا کر کے الٹا ہاتھ کر کے رب کی بارگاہ میں گرگرہ کر کے دعا کرتے ہیں ہر دعا یوں کی جاتی ہے نمازِ استسخا میں یوں دعا کی جاتی ہے علماء فرماتے ہیں اس لیے کہ یوں سیدھا ہاتھ ہے پروردگارِ عالم کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ کو اُلٹ دیا پروردگارِ عالم سے ہم یہ عرض کرنا چاہتے ہیں مولا ہماری حالت کو پلٹ دے ہم سوکھے میں زندگی گزار رہے ہیں اس سوکھی زندگی سے ہم کو بچا کر ہماری حالت میں انقلاب پیدا فرما دے بہرحال نمازِ استسخا تین دن سے پڑھی جا رہی تھی لیکن اس علاقے میں بارش کا نام تک نہیں کہیں پر عبر نہیں آ رہا اچانک ایک نور برساتی شورت ایک بزرگ آخری دن وہاں پر مجمع کے آنکھ اندر آ کر کے بیٹھے کچھ لوگوں نے ان کی صورت دیکھی یہ آج اجنبی آدمی آیا ہے چہرے پر نور ہے ارے نور تو اللہ والوں کے چہرے پر ہوتے ہی ہے نا حضور فرماتے اللہ والا وہی ہے کہ جس کا چہرہ دیکھو تو خدا یاد آئے اور کچھ لوگ ایسے ہیں چہرہ دیکھو تو دن بھر کھانا نہ ملے ایسوں سے بہت دور رہنا تو نور ان کے چہرے پر تھا کچھ لوگ جو ان کے آس پاس بیٹھے تھے کہنے لگے حضور ہم تین دن سے دعا کر رہے ہیں ہماری دعا کا کچھ اثر نہیں ہو رہا ہے آپ اللہ کے محبوب بندے معلوم ہوتے ہیں چہرہ بتا رہا ہے کہ پہنچی ہوئی ہستی ہے اللہ باستے آپ ہمارے حال پر رحم فرمائیے اور بارش کے لیے دعا کیجئے تو بزرگ نے اپنا ہاتھ اٹھا دیا اور یوں دعا کی مولا جو میری نگاہ میں مقدس امانت ہے سنو جو میری نگر میں میری آنکھوں میں مقدس امانت ہے اس امانت کا وسیلہ اس امانت کا صدقہ مولا اس سوکھے علاقے کو باران رحمت سے سہراب فرما دے میری آنکھوں میں جو امانت ہے مقدس اس کے صدقے میں مولا بارش دے دے اتنے الفاظ کہے تھے گالی بدلیاں چھاتے دیر نہیں لگیں اور موسلہ دھار باران رحمت شروع ہوئی دیکھتے ہی دیکھتے سڑکوں پر پانی بہنے لگا اور وہ بزرگ وہاں سے روانہ ہو گئے جن لوگوں نے ان کے الفاظ سنے تھے دامن پکڑ لیا حضور یہ بتائیے تین دن سے ہم دعا کر رہے تھے ہماری دعا بابِ اجابت سے واپس ہو رہی ہے اور آپ نے سادہ سیمپل دعا کی ہے کہ میری آنکھوں میں جو مقدس امانت ہے مولا اس کے صدقے میں بارش اتا فرما دے تو یہ جملہ آپ کا پورا ہوا اور باران رحمت سے پوری زمین سہراب ہو گئی وہ مقدس امانت کیا ہے وہ تو بتاتے جائیے مقدس امانت آپ کی آنکھ میں کیا ہے تو وہ بزرگ کہتے ہیں میں نے آج تک یہ راج کسی کو نہیں بتایا لوگوں سنو میں نے ایک مرتبہ بایزید بستامی کی زیارت کی تھی بایزید بستامی کی میں نے جو قطب الارشاد ہیں ان کی ان کے چہرے کی زیارت کی تھی پھر میں نے اپنی آنکھوں کو غلط کام کی طرف کبھی اٹھا کر نہیں دیکھا وہ مقدس امانت اس کی آبرو کی میں نے آج تک حفاظت کی ہے اور اس زیارت کی لاج رکھی ہے میں نے اسی مقدس امانت کا وسیلہ خدا کی بارگاہ میں پیش کیا ہے کہ بایزید بستامی کے چہرے کی زیارت جو میں نے کی اور آج تک اپنی آنکھ کو میں نے غلط کام کو دیکھنے سے بہت آیا ہے مولا اس مقدس امانت کے صدقے میں لوگوں کو سیراب کر دے میں کہا وہی میں نے وسیلہ پیش کیا ہے جب دیکھنے کو وسیلہ بنا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں بایزید بستامی نہیں ہیں صرف ان کے چہرے کو دیکھنے والی آنکھ ہے اور وہ آنکھ نہیں بلکہ اس آنکھ میں جو امانت ہے اس کو وسیلہ دے کر دعا کی تو دعا قبول ہو جائے گی میرے دوستوں اور خود بایزید بستامی ہوں یا غوش آزم ہوں یا خاجہ غریب نواز ہوں اگر ان کے وسیلے سے دعا کی جائے تو کیوں نہ دعا قبول ہو لیکن صرف شرط یہ ہے کہ اس ہاتھ کی امانت کو بھی محفوظ رکھو اپنے دل میں ایمان کی آبرو سے بچاؤ اگر ہم نے اپنے وجود کی ایمانی امانت کی آبرو کو قائم رکھا تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم کسی بھی بارگاہ سے جائیں اور مایوس ہو کر کے آئیں مایوس ہونے کا سوال ہی نہیں ہوتا